الازیزیا ریفرنس نواز شریف نے سرنڈر کرنے کے حکم پر نظرستانی کی درخواست دائر کر دی درخواست میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ طلبی کا حکم واپس لے نمائندے کے ذریعے اپیل میں پیش ہونے کا حکم دیا جائے نواز شریف کے وکیل خاجہ ہارس کی طرف سے دائر درخواستوں کے ساتھ سابق وزیراعظم کی چار ستمبر کی میڈیکل ریپورٹ بھی لگائی گئی اور کہا گیا کہ الازیزیا ریفرنس میں نواز شریف کی زمانت کے حوالے سے عدالت نے یکم ستمبر کو حکم دیا تھا نواز شریف کی عادہ موجودگی میں ان کے نمائندہ وکیل کو پیش ہونے کی اجازت دی جائے نواز شریف کی میڈیکل کنڈیشن ایسی نہیں کہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہو سکے درخواست میں یہ بھی کہا گیا سرنڈر کرنے کے حکم پر عدالت نظرستانی کرے عدالت پیشی کا حکم ختم کر کے نمائندے کے ذریعہ پیل میں پیش ہونے کا موقع دیں اور طلبی کے حکم واپس لیں نواز شریف کی درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ای سی ایل سے نام نکالنے کا حکم دیا تھا میڈیکل ریپورٹ کے مطابق نواز شریف ہائپرٹینشن امراض قلب سمیں دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں میڈیکل ریپورٹ نواز شریف کے مولش ڈاکٹر ڈیوٹ آر لورنس نے جاری کی جس میں نواز شریف کو دی جانے والی عدویات کا بھی ذکر کیا گیا دیرونے ملک علاج کروا رہا ہوں عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا ممکن نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو جمعیرات کو طلب کر رکھا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا دورکنی بینچ سامات کرے گا